الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہزین استفاہم ماباد اللہ تعالی نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی تلقیم کی کہ وہ اپنی زبان سے ان چیزوں کا اقرار کریں اور ان کا عمل اس چیز کی گواہی دے اس لیے سورہ نعام کے آخر پر یہ کہا گیا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ تمہاری نماز یہ کہو کہ اللہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے اور وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اللہ نے ان چار کاموں کا حکم دیا ہے اور میں برملہ یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے ماننے والوں میں سے اور اس کے سامنے سر چکانے والوں میں سے اور مکمل طور پر اسے ماننے والوں میں سے ہوں شریک کی نفی کے لیے اللہ تعالی نے اس میں بہت پرزور خطاب فرمایا ہے اور دو چیزوں کو چنا ہے ایک یہ کہا کہ میری نماز اور نماز تل حقیقت بندگی کا مظہر ہے ہر وہ آدمی جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا کوئی مالک اور مولا موجود ہے دنیا میں سب سے بڑے بدقسمت لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو اسی لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ یہ کہو کہ اللہ مولانا اللہ ہمارا مولا ہے اور اللہ نے یہ کہا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اور یہ بھی کہو اور یاد رکھو کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے مولا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارا خیال بھی رکھتا ہے اس لیے اللہ جس سے محبت کرے اور جس کا خیال رکھے اسے کائنات میں کسی دوسرے کی ضرورت کیا ہے اور اسی لیے فرمایا ایک اور مقام پر بھی کہ تم انہیں بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں اور ہمارے پیچھے اللہ کی مدد ہے جس نے تھام رکھا ہے اور ہمیں کھڑا کر دیا اور جو شخص دین اور دنیا دونوں میں مادی اسباب میں اور روحانی طور پر بھی کسی کو کوئی چھوٹا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ چاہے جتنا بھی پھلے اور پھولے بالآخر اس نے برباد ہو جانا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں بساوقات ان اطراف اور جہاد سے جن کے لیے کوئی تصور نہیں ہے محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ ان کے والد یتابعین تبا تابعین حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا یعنی مدنی صحابہ رضی اللہ عنہ ان میں سے آخری بہت خدمت کی ہے ان کی منقدر نے اور بہت بڑے لوگوں میں سے تھے اور وفات سے پہلے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا جابر رضی اللہ عنہ نوے سال کے قریب ہو گئی تھی عمر بہا اس سے بھی زیادہ انہوں نے کہا کہ کچھ کہو بس میں اب جاتا ہوں دنیا سے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک کام ہے انہوں نے کہا کہو انہوں نے کہا جب آپ کی روح نکلے اور اپنے رفاقہ تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میرا سلام پہنچا دیجئے تو انہوں نے یہ بات کہی کئی مرتبہ انہوں نے کہا تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کے ایک نیک بندے کی وجہ سے اس کے ہمسائیوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اس کے بچوں کی بھی اور بچوں کے بچوں کو بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے دادا کی نیکی سے اور خدا محفوظ رکھتا ہے نانا کی نیکی سے اور اللہ کسی شخص کی حفاظت اور نسرت اور مدد کرتا ہے اس کے نیک ہمسائیوں کی وجہ سے اسی لئے اللہ کہتا ہے انہ بلی کی اللہ اللہ نظر لکتاب آپ انہیں کہیے کہ میرا دوست حقیقتاً وہ ہے جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی ہے اور وہی پروردگار اپنے ماننے والوں کا دوست ہے تو اس لئے دو چیزیں علامتی طور پر ذکر کی گئیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ ہی کا ہے علامت ہوتی ہے ایک بات کہنے کی ہوتی ہے مثلاً یہ کہ فلان فلان کے والد ہیں تو اس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ نکاح کے ذریعے دنیا میں آنے والی اولاد ہیں اور جو اس شخص کی والد ہیں وہ ان کی منکوہ ہیں تو علامتی طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں دونوں علامتی الفاظ ارشاد فرمائے کہ آپ یہ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی یہ دونوں اللہ کے لیے ہیں قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالی نے فرمائے وَلِكُلِّ اُمَّتِنِ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک علامت مقرر کر دی تھی کہ وہ کیسے ہمارے لیے قربانی دیں گے منسک قربانی کہ رسم و رواج ریچول قربانی کے لیے جو چیزیں کسی بھی امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں اللہ نے کہا تمہاری نماز اور تمہاری قربانیاں میرے لیے یہ بھی قربانی ہے کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جانور پیش کرتا ہے یہ بھی قربانی ہے کہ کوئی آدمی اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ لن تنال البر تم نیکی کے انتہائی میار پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو ممات و حبون اس چیز سے جس میں تمہارا دل اٹکاوہ ہے جس سے محبت پلات ہے ضرورت سے زیادہ ہے ایک ہے ضرورت کے گھر بنانا ایک ہے ضرورت سے زائد کہ کبھی بیج دیں گے اللہ کہتا ہے جس چیز میں تمہارا دل اٹکاوہ اینا محبت میں مال میں اولاد میں فیکٹری میں کسی چیز میں بھی اسے اللہ کے لیے قربان کر دینا کہ اللہ یہ تیری نظر ہے تو اسے قبول کر اسی لیے اس سے نظر پیش کی تھی اور اس نے کہا کہ رب انی نظر تو لکا مافی بطنی اللہ جو کچھ میں اب جنم دوں گی اے پروردگار اب میرے وجود کا حصہ ہے اور یہ تیری نظر ہے فتقبل ہو منی اللہ اس نظر کو میری طرف سے قبول فرمالے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت 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 ہی خوبصورت طریقے پہ کی اور پھر جب وہ بڑی ہوئی ہے پھر اللہ نے اسے بیٹا بھی انعائد فرمایا یہ سب اس عورت کا قصہ ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کی ہے اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا رہے نظر کا مطلب ہے اللہ کے لیے توفے بھیجتا رہے اس کا فائدہ اسے ہی ہونے اور کس کو ہونے ایک ہے نظر کا ماننا کہ کوئی مسئیبت آئی تو یہ کر دیا یہ ہو گیا تو یہ کر لو یہ ہو گیا تو یہ کر لو ایک ہے کوئی مسئیبت نہیں کچھ نہیں اور اللہ کی عظمت کے پیش نظر اس کے لیے کوئی چیز پیش کرنا کہ تُو اتنا عظیم ہے تُو اتنا محبت والا ہے تُو نے اتنا کرم فرمایا ہے اے پر اردگار دو رکتے میں صرف تیرے لیے پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں یہ نظر ہے اسے اپنے علیے ضروری قرار دی کہتا ہے یہ ایک روپیہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ آپ کے لیے کئی مرتبہ گھر کا سارا خرچہ دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ رکھ لیں یہ آپ کے لیے یہ آپ کے ذاتی پیسے ہیں گھر میں نہیں خرچ کرنے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مسئیبت بن جاتی ہے جب بارش برسنا بند ہو جائے تو چھتری بوجھ بن جاتی اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر پیش کرتے ہیں اس لیے اللہ کو نظر پیش کرے اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کا دل میں استہزار رکھے کہ تو نے بہت مہربانیاں کی ہیں این آیات میں نالائک کچھ پیش نہیں کر سکا اب دربار میں حاضری ہے ہر وقت تیرے ہی سامنے اللہ یہ نظر قبول فرما اور سب سے اچھی نظر اللہ کو پیش کرنا جس چیز سے محبت ہے اسے قربان کر کے یہ ثبوت دے دینا اگرچہ اللہ پہلے سے جانتا ہے لیکن ثبوت دے دینا کہ اللہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی تو سب سے زیادہ میرے قریب تو سب سے زیادہ محبت کے قابل تو سب سے زیادہ میرا والی اور وارش تو سب سے زیادہ میرا مددکار تو سب سے زیادہ مجھے سمالنے والا تو ہی ہے اللہ سے محبت بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور اس کے فوراً بعد لائے ہیں کہ زندگی اور موت یہ سب اللہ تیرے لئے ہے اور اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے ہمیشہ زندگی بھر اپنی اولاد کو بھی تعلیم دینی چاہیے خود بھی اس پہ قائم دینا چاہیے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں میں ان سے بری اور بے ذار یہ تبرہ ہے تبرہ اور تولہ دونوں اسطلاحات ہیں ترمز ہیں تولہ یعنی اللہ کے دوستوں سے محبت کا اظہار کرنا اور تبرہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے بے ذاری کا اظہار کرنا تبرہ ہمارے نزدیک فرض ہے ہمارے نزدیک یہ ضروری ہے ہم اہل سنہ کے عقائد میں ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کریں اور ہم کہیں کہ اللہ میں سے بری اور بہذار ہیں اس طریقے سے اسی لئے ایمان کے لوازمات میں سے ہے کہ مومن آدمی اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان باطلہ سے تمام مذاہب سے تمام دینوں سے جو کفر اور شرق پر مشتمل میں براعت اور بیزاری کا اظہار کرتا میں بیزار ہوں ان چیزوں سے یہ ضروری ہے اس یہ کفر سے نفرت ہندو وں کے جو عقائد اور جو ان کے طریقے ہیں اس سے نفرت عیسائیوں کی تسلیس سے نفرت یہودیوں کی عبادت سے نفرت ہر وہ عقیدہ جو عقیدہ اللہ کے دشمنوں کا ہے اس سے مکمل طور پر براعت کا اظہار کرنا یہ اصل ایمان ہے حضرت مجدد دل فیسانی سر ہندی رحمت اللہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک اس زمانے میں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ تم اسلام کے علاوہ باقی دینوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو تاکہ ہندو جس چیزوں کی رسم کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں سے آدمی برات کا اظہار کرے کہ میں قطن نہیں کروں یہ تھوڑی ہے کہ جا کے دودھ چڑھائے اور جا کے نظر پیش کرے بتوں کی اور اس سے تف اس پہ ہے جو سید ہو کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کے ایسی شرکیہ کاموں کو کرے اور پھر تشہیر بھی ہو اس کی اسی اللہ کو مطلوب ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے علاوہ تبرہ کریں تبرہ کا مطلب یہ ہے گالیاں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیزاری کا اظہار کرے ہمارے نزدیک یہ فرض ہے اور اہل تشیعوں کے نزدیک بھی فرض ہے اس لیے وہ بھی تبرہ کا اظہار کرتے ہیں وہ تبرہ کرتے ہیں وہ تبرہ کرتے ہیں کس پہ کہ کبھی بھی ان کی تقریریں یہ چیزیں سنے تو اس میں تبرہ ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اور پھر وہ چیز نزا کا اور پھر وہ چیز اختلافات کا باعث بھی بنتی ہے اور اسی پہ فساد پھر اٹھتے ہیں تبرہ ان کے ہمارے ہم بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے وہ بھی یہی تبرہ نزے مخالف ہے اس پہ تبرہ ہونا چاہیے ہم تو ہوں تو تب نا ہم تو ہیں ہی نہیں ہم تو اہل بہت کرام رضی اللہ ان کی عزت حرمت ان کی عظمت ان کے لیے عصال سواب ان کے لیے ان کے صدقے اپنی شفاعت ان سب چیزوں کے ہم مطرف اس لیے اللہ بتاتا ہے کہ یہ صاف کہو کہ لا شریک لو اللہ کا کوئی شریک نہیں ادنا ادنا سے ادنا چیز بھی اس کی کوئی شریک نہیں جب آدمی شرک سے مکمل طور پر بے ذاری کا اظہار کرتا ہے تو پھر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی نفی کرے کہ یہ اللہ کا شریک نہیں ہے میرا نفس اللہ کا شریک نہیں ہے یہ اتنی باریک چیز ہے توحید کی کہ سچ پوچھیں تو صوفیوں سے زیادہ کوئی اس کو اس کو حقیقت میں نہیں سمجھا ان صوفیوں نے اللہ کی توحید میں کمال کر دیا ہے وہ کہتے ہیں سب سے باریک شرک جو تم کرتے ہو وہ اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو اللہ کہتا ہے اٹھو اور نماز پڑھو اور نفس کہتا ہے سو جاؤ تو اللہ کے حکم میں یہ بھی تو شرکت ہے اللہ نے فرمایا اور اے پروردگار میں تیرے حکم میں کسی کو تیرا شریک نہیں بناوں گا تو اپنے نفس کو شریک بنایا یا نہیں کشمیر ڈے اور ہندووں اور ان کے مندر اور گرجے سب کی نفی کرتے ہیں کہتے ہیں میں تو کبھی بھی نہ جاؤں گرجے میں میں تو کبھی بھی نہ لیکن اپنا نفس جو اندر پڑھ رہا ہے اللہ کے ساتھ یہ بد اس پر کب ذر پڑے گی اور اس کو کب توڑنا ہے اس لیے ہمیشہ سوچے کہ جو سب سے اچھی چیز جسے میں پسند کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے نظر پیش کروں کہ اللہ یہ آپ کی چیز ہے آپ کا مال ہے آپ نے دیا ہے آپ اسے قبول فرمالیں اسی لیے وہ نظر پیش کی اس نے اور اس نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اسے کہا کہ پروردگار یہ اسماعیل آپی کے لیے آپی نے دیا ہے میرا بیٹا آپ کی نظر آدمی ذہن میں تصور کرے اپنی اولاد کا کہ جوانی چڑھتی بھی اولاد ہو اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی مگر موت آ جائے تو پھر کیا گزرتی ہے انسان کی طبیعت ساری عمر کے لیے بجھ جاتی ہے کجائیے کہ اپنی اپنی محبت کے بوجود پیش کرے کہ اللہ اب اسے قبول کر دیں یہ چیزیں ہیں جو خدا کا قرب دلاتی ہیں یہ چیزیں ہیں جو برکتیں نازل کرتی ہیں اللہ قبول بھی کرتا ہے اور پھر بہت کچھ دے بھی دیتا ہے اسی لیے فرمایا لوگو اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں شایئے ولا دماؤہا اور ان کا خون بھی نہیں شایئے عرب سب شرک کے زمانے میں یہ کرتے تھے کہ منا میں لے جا کر جانور زبا کرتے تھے وہ اب بھی ہے ہم لوگ بھی منا میں جا کر جانور زبا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے صرف وہ طریقے بدلے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یا بیویت ہے باقی وہی دین ابراہیمی کو باقی رکھا حضور صلی اللہ رحمت اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بہت اچھا دبصرہ کیا اور پھر وہ مناسے قربانیاں لاتے تھے جانور کو زبا کرتے ہوئے وہ سہنک نیچے رکھ دیتے تھے اور خون میں جانوروں کا جمع کرتے تھے خون کو جیلی کی طرح جماتے تھے اور لاکے قابط اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بیت اللہ کے گرد رکھ دیتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ تیری نظر ہے اسے قبول کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی چھوڑو اس فضول بات ولیکن یا نالو تقوی منکم تمہارے دل کی طہارت ہم تک پہنچتی ہے تمہارے دل کا جذبہ ہم تک پہنچتا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تم نے دیکھا ایک درہم اور لاکھ برابر ہو گئے عرض کیا گیا اللہ کے رسول لاکھ اور ایک برابر ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کسی فقیر نے ایک آدمی نے کسی فقیر کو صدقہ دیا اور اس کے پاس ایک روپیہ تھا اور اس نے صدقہ دیا اللہ کے لئے اور ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ تھا اس نے ایک لاکھ دے دیا تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں نے اپنا کل مال میرے لئے دے دیا اس کی استطاعت ایک کی تھی وہ بھی ہم نے قبول کر لیا اور اس کی استطاعت لاکھ کی تھی وہ بھی ہم نے قبول کر لی جو دل کا تقویٰ ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے اس یہ کفر سے بیزاری کا اظہار شرک سے بیزاری کا اظہار اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت ہوتی ہے اس عبادت سے بیزاری کا اظہار امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قبروں پہ جا کر سجدے کرنے کا قائل ہو نہ دیوبند کے حضرات نہ بریلی حتیٰ کہ اہلی تشیب نہیں یہ سب جہالت کی کار فرمائیاں یہ سب جہالت ہے وہ منع کرتے ہیں ان کے ائمہ منع کرتے ہیں کہ مت اللہ کے ساتھ ایسے جو اللہ کی عبادت کا حق ہے اسے ملتا ہے اسے پہنچنا چاہیے خدا کی عبادت میں جو شاعر ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہ کرو سجدہ ہے قربانی ہے تواف ہے وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے رکھو کوئی بھی قائل نہیں یہ بریلوی حضرات پر بھی توہمت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبروں پہ جا کوئی نہیں کہتا ان میں سے بھی کوئی صاحب علم نہیں کہتا یہ لوگوں کی جہالت ہے اس لیے برات کا اظہار کرے کفر سے برات کا اظہار کرے شرک سے کہ اللہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا بتوں کو جن کی عبادت ہوتی ہے اور جن کی عبادت ہوتی رہی اپنے گھروں میں سجانا ہولی اور دیوالی کے موقع پہ بیزاری کا اظہار نہ کرنا اتنا تو کرے کہ اس ہولی اور دیوالی پہ کتاً کوئی چیز ان کے ساتھ شیعر نہ کرے تو خالص اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت ہے اسی لیے فقہہ نے لکھا ہے کہ آدمی پچاس برس اللہ کی عبادت کرتا ہے اور آخر پہ پہنچ کے ایک انڈا کسی بت کی نظر چڑھا کر پچاس سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے اس شرک اور کفر سے بچے خالص اللہ کے لیے عبادت کرے اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انزل اللہ اور جو اللہ کے قانون کے مطابق جو قرآن نازل ہوئے اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے فَأُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ سب کے سب پرلے درجے کے گناہ گار ہیں خدا نے جو کہا ہے اسے نافذ نہیں کرنا اللہ نے کہا ہے کہ اتنے درے لگا دو اللہ نے فرمایا ہے کہ پتھروں سے مار دو اللہ کے عالی نے بتائیے کوئی چیز اسے نہیں کرنا اور اس سے بھی بدتر سزا دینی ہے کہ مرد کو نہ مرد کر دو اس سے بدتر سزا تم کیوں دیتے ہو یہ بھی تو گناہ ہے یہ بھی تو خدا کے ساتھ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ جو چیز اللہ نے حکم نہیں دیا اپنے پاس سے اس کو شرعہ میں ایجاد کرنا یہ بھی درد نہیں ہے محض اس لیے کہ ان کی عقل میں یہ بات آتی اللہ کہتا ہے جو ہمارے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نافذ کرتا ہے وہ پرلے درجے کا فاسق ہے ہم اتنے ہی کہہ سکتے ہیں اور اتنی استطاعت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ اے پردگار تیرے نظام کے علاوہ زندگی کا جو بھی نظام ہے جس میں ہم جیسے لوگ مجبور اور محکوم ہیں سرے سے اس نظام سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہے اے پردگار ایک لمحے کے لیے قابل تسلیم نہیں ہے بینکنگ اور یہ سود اور اس سود پہ چلنے والی پوری ایکانومی اے پردگار جتنے لاز ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور فلان اور فلان اور ڈسٹرکٹ ان میں جتنے تیرے قوانین کے خلاف قوانین ہیں اے رب ہم بالکل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور آدمی کبھی بھی اس قانون میں جائے ہی نہیں اپنا حق چھوڑ دے کہ اللہ سے لے لیں گے انشاءاللہ مگر اس قانون کے تحت نہ عدالتوں میں جائے نہ جب تک کہ مجبوری پیش نہ آ جائے کیونکہ یہ جانا بھی تو اس قانون کو ماننا ہی ہے بیزاری کا اظہار کرے اس نظام تعلیم سے جس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور اس نظام تعلیم میں جس نظام تعلیم نے رسوا کیا اور ایک ٹکے کا نہیں رہنے دیا وہ تو گنگا رام تھے بیچارے بنا گئے بہت سی چیزیں اسپتال بنا گئے سکول بنا گئے غریبوں کی مدد کے لیے گنگا رام ادارے چھوڑ گئے گنگا رام کے انتقال کو بھی ستر اسی برس ہو گئے لاہور کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا وہ گنگا رام ایک عورتوں کا اسپتال کھول گئے تھے وہی گنگا رام کے بجائے فاطمہ ہو گیا تم نے کیا کام کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے تم نے کیا کیا عورتوں کے لگ میڈیکل کالیجز تم نے وہ نظام تعلیم دیا جو مخلوط ہے اور اس مخلوط نظام تعلیم کا ریزلٹ یہ آیا ہے کہ شادی کے دن کم اور عدد کے دن زیادہ ایک ہفتہ نہیں بستی اور طلاقیں ہو جاتی ہیں یہ سب کیا ظلم ہے اس لیے کہ وہ بچے ہیں بیس بائیس پچیس برس کے بہت سی چیزوں کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عملی زندگی میں آگے کیا ہونا ہے سارا خاندان سر پیٹ لیتا ہے کہ بیٹے یہ کیا کیا بچے کو نہیں ہے سمجھ وہ دین سے نواقفیت اور نظام تعلیم میں کفر کے بیج بچوں کے دماغ میں بونا اور کم سے کم یہ کہ تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد ایسے مادر پدر آزاد کر دیا کہ کوئی تربیت ہی نہیں رہی اور اس بچی کا گھر برباد ہو گیا اس کی جوانی برباد ہو گئی اب وہ کہاں جائے گی اور کون اس سے نکاح کرے یہ سارے نظام جو ہیں ان سے برات کا اظہار یہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا ہے ماشاءاللہ یہ نمائند ہیں ان سب سے برات کا اظہار کرے کہ لا شریک لو اللہ کوئی تیرا شریک نہیں نہ نظام میں نہ حکم میں نہ تعلیم میں نہ ہی میرا نفس جو سب سے بڑا شرک کرتا ہے تیرے خلاف تو کچھ کہتا ہے میرا نفس کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ روزہ رکھوں نفس کہتا ہے بالکل روزہ نہیں رکھنا گرمی پڑ رہی ہے تو کہتا ہے حج کروں میں حج نہیں کرتا کہ اپنے نفس کا شرک جو چھپا ہوا شرک ہے نا اس کی بھی نفی کرنی جائے التکر رہی ہے بنیگ پڑ رہی ہے موسیقی